سروجنی نائیڈو کنیا محاوید دیارے میں شکشہ نیتی دیوشیہ کارشاہلہ کا شبارم دھوا ازوران مکی منتری نے کہا کہ میں انہیں ویبھاغوں سے زیادہ شکشہ ویبھاغ پر وشید ڈھیان دوں گا کیونکہ شکشہ آنے والے کل کا بھوشش ہے سروجنی نائیڈو کنیا محاوید دیارے میں راجپال منگو بھائی پٹیل مخمتری ڈاکٹر مہنج یادہ اور شکشہ منتر اندر سنگھ پرمار نے شکشہ نیتی پر دو دیوشیہ کارشاہلہ کا شبارم کیا کارکرم کو سنبوزت کرتی ہوئے راجپال نے کہا کہ اگر کوئی ایک پیپر خراب چلا جاتا ہے تو بچے ڈپریشن میں آ کر آتمنکتہ تک کر لیتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور صدار لانا ہوگا اس دوران سی ایم نے اپنے ادبودن میں کہا کہ مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ دیری دیری ہماری اچھے شکشہ نیتی لگ بھگ چوتھے ورش میں پرویش کر رہی ہے اچھے شکشہ ویواغ لگاتار اپنی ساخ بناتا جا رہا ہے اور ویواغوں سے زیادہ شکشہ ویواغ پر میں دھیان دھویا کیونکہ شکشہ آنے والی کل کا بھوشہ ہے اس ویسے پر یہ دو دیوشیہ کارشاہلہ ہمارے اچھے شکشہ ویواغ ہندی کرنتک آدمی کے دورہ آئیجیت کی گئی تھی ماننی مہامائیم مانگوئی پٹیل اور میس ویام اور ماننی اچھے شکشہ منتری ہم نے ایسے اچھے شکشہ ستر میں بھاگ لیا مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ دیرے دیرے ہماری اچھے شکشہ نیتی لگ بھگ چوتھے ورش میں پرویش کر رہی ہے اور اس ناتے سے آنے والے سمیں میں بھارتی گیان کی کئی ساری ویدھاؤں کو الگ الگ سبجیکٹ کے مادیم سے ویدھوانوں کو لے کر کے اچھے شکشہ ایواغ اس دنسان میں تھوز قدم اٹھائے آگامی سیکشنک ستر میں اس کی اتنی تابشکتہ ہوگی مجھے اس بات کا سنتوز ہے کہ بھاگ بہت دکشتہ کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے یہاں میں نے اس بات کو بھی رکھانکیت کیا ہے کہ جو سدیالیں ہمارے بھارت کے باہر بھی آ کر کے شکشہ کے معاملے میں اپنی ساہگ بنائے بھاگ کی جو آبشکتہ ہوگی جو ضرورتے ہوگی ساسون ان کے ساتھ کھڑا ہے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں کہ اچھے شکشہ ایواغ کے ہمارے سبھی جن کو بشتہ دیالے کی سرینی میں لیا گیا خاص کر کے ساس کی بشتہ دیالے ساس کی بشتہ دیالے کے سیکشنک جگت کی اندر کی جو جو کٹھنائیا اس کو بھی پورا کرنے کا سرکار نینے کیا ہے اور اب ہمارے کلپتی تو کلگرو کہلانے جانے لگے ہیں مجھے اس بات کا سنتوز ہے کہ اچھے شکشہ ایواغ لگاتار اپنی ساگ بناتا جا رہا ہے میری اپنی اوڑ سے بڑھیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی تیاری کے ساتھ میں اپنے گیڑر کے ساتھ میں جنتہ میسواس کے ساتھ میں لوگ سبا جناہوں میں اترے گی اور ڈی ایک 400 سے اوپر سیپ لانے والا ہے ہم سب سامنے دیکھنا ہے جنتہ پارٹی کی سرکار نے دیش میں بھی اور مطب دیش میں بھی سبھی ورگوں کے مہاپوروسوں کو سممان دینے کا کام کیا ہے چین آنگرے جو نے ہمارے لوگوں کی ہتیاں کی تھی اور ان کے شریر کو جنگلوں میں پھیک گیا تھا ایسے ٹانچیا ماما کبھی ہم نے سممان کرنے کا کام کیا اور ابھی ان کے نام سے جگے جگے پر ان کے اسٹھے چو لگایا ہے جائے آدیواسی سمماج جو چاہ ان مہاپوروسوں سب ورگوں کے مہاپوروسوں کو سممان دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کرے گی اور بھارت کی پرمپرہ بھارت کے سور پرہکم کو پردیشت کرنے کا اتیاز بھی پھر سے بچوں کو پڑھانے کا کام ہماری سرکار سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی